جی اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کاسم علی شاہ موٹیویشنل سپیکر ہیں ٹرینر ہیں گائیڈر ہیں ٹیچر ہیں رائٹر ہیں اور ان کے پورے پاکستان میں لاکھوں میں اور کروڑوں میں لوگ فالور ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں اور سن کے اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں کاسم علی شاہ پچھلے تیس سال سے پاکستان کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے بزنس میں ملک و قوم کی قدمت کیسے کرنی ہے تو کاسم علی شاہ پچھلے تیس سال سے پاکستان میں لوگوں کو زندگی جینا سکھا رہے ہیں تو جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو پڑھایا لاکھوں لوگوں کو پڑھایا اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں ان کی فانڈیشن بھی کام کر رہی ہے لاہور میں جو پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں آج سے جیسے ہی یہ جو ہے وہ رجیم چین جو ہی پاکستان میں تب سے کاسم علی شاہ جو ہے وہ پاکستان کے حالات دیکھ رہے تھے تو ان کی میں ویڈیوز دیکھتا رہا تو میں ان کو وہاں سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ پاکستان کے حالات سے کافی پریشان ہیں پاکستان کے لیے دردے دل رکھنے والے ہیں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے جب انہوں نے سارے حالات دیکھے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس نے ملک کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے تو کاسم علی شاہ نے ایک ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو ملوں اور مل کے ان سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں وہ لیڈر کچھ اور ہے اور جو ہمارے پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے وہ لیڈر کچھ اور تو کاسم علی شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے تمام بڑے لیڈرز کو ملوں گا اس نے سب سے پہلے ملاقات کی عمران خان صاحب سے اور اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی پرویز الہی سے اور اس کے بعد ملاقات کی شباز شریف وزیراعظم پاکستان سے تو جب انہوں نے ملاقات کی تو ملاقات کے دوران انہوں نے کچھ سوالات کیے عمران خان صاحب سے بھی کچھ سوالات کیے پرویز الہی صاحب سے بھی کچھ سوالات کیے اور شباز شریف سے بھی کچھ سوالات کیے تو جب انہوں نے عمران خان سے ملے تو ان کی باڈی لینگوٹ جو تھی وہ خاص اچھی نہیں تھی اور انہوں نے عمران خان سے ٹکٹ بھی مانگی اور اس کے بعد انہیں لیڈر کے بارے میں پوچھا کہ لیڈر کیا تو جب عمران خان سے ملاقات کی قاسم علی شاہ صاحب نے تو نون لیگ نے ان کو بڑا ٹرول کیا سوشل میڈیا پہ بڑی ان پہ تنقید کی گئی اور اس کے بعد جب ایک میڈیا والے شخص نے قاسم علی شاہ سے پوچھا کہ آپ نے جب ان سے انٹرویو کیا ان سے ملاقات کی تو آپ نے عمران خان صاحب اور شباہ شریف صاحب کو کیسا پایا تو اس نے ایک الفاظ بولا جملہ بولا جس کی بنا پہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ ان پہ تنقید ہو رہی انہوں نے کہا جی شباہ شریف ملک کے لیے بڑے فکر مند ہیں اور عمران خان تھوڑے سے سخت مزاج کے آدمی ہے وہ یوم قیامت یوم حساب کا جو حساب کتاب ہے وہ دنیا میں کرنا چاہ رہے ہیں اتنی سی بار نہ تھی تو پورے پاکستان کے اندر ان پہ تنقید ہونا شروع ہو گئی پہلے نون لیگ والوں نے تنقید کی کہ قاسم علی شاہ صاحب کا جو بیٹھنے کا انداز وہ ٹھیک نہیں ہے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی اب سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کو کس نے لاؤنچ کیا ہے پھر کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں پھر کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کے مقاصد کیا ہیں پھر کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کا جو سٹائل تھا اس پہ نون لیگ والے تنقید کر رہے ہیں اور شباہ شریف کے ساتھ بیٹھنے کا جو سٹائل تھا اس پہ پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں کہ وہاں پہ کونفیڈنس کے ساتھ بیٹھے تھے شباز شریف کے ساتھ اور عمران خان کے سامنے ان کے جو باڈی لینگوجہ تھی قاسم علی شاہ صاحب کی وہ ٹھیک نہیں تھی تو یہ ساری بحث و محابت مباحثہ چال رہا ہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ان کو اچھا کہہ رہے ہیں کچھ غلط کہہ رہے ہیں کچھ کیا کہہ رہے ہیں میرے خیال میں جو قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان کے لئے الفاظ بولے ہیں وہ مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے قیامت والے دن حساب ہونا ہے وہ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو شاید انہوں نے پتہ نہیں کس ریفرنس انہوں نے یہ بات کی ہے میرے خیال کے مطابق جب تک کسی ملک میں انصاف نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے سیاسی حریفوں کو سزا دینا چاہتا ہے ان کو پکڑنا چاہتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں جا سکتا تو یہ لوگ امیر سے امیر ہوتے جائیں گے اور غریب بچارہ غریب سے غریب ہوتا جائے گا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں عدالتیں بند کر دینی چاہیے اور یہ عدارے سارے بند کر دینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پھر خود ہی حساب کر لے گی تو بڑے سارے حساب ہیں انصاف ہیں جو کہ دنیا میں کرنا ہوتا ہے اور کچھ حساب اللہ کرنے والا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس دنیا پہ بھی نظام امن و ومان قائم رکھنے کے لئے جو ہے وہ انصاف ضروری ہے یہ عدارے یہ کچھائریاں یہ سارے عدارے ضروری ہیں باقی رہے گی بعد انہوں نے سیاست میں آگے اچھا کیا یا برا کیا تو میرا خیال ہے کس طرح کے لوگوں کو پاکستان کی سیاست میں آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ملک و قوم کی ترقی کا باعث بن سکیں اپنی صلاحیتوں سے اپنی قابلیت سے اپنی سینس سے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز سے اور اپنے نالج سے ملک و قوم کی ترقی کا باعث بن سکیں تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور بڑے سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ اس پہ تنقید کیے جا رہے ہیں اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا تو میرا خیال ہے کہ ان کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے اگر آپ کاسم علی شاہ صاحب کی پہلی ویڈیوز دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے اس سیاست سے میں پریشان ہوں اور میں سیاست دانوں سمیل کہ انہوں کو بتانا چاہتا ہوں کیسا لیٹر ہوتا کیا ہے ان کے اگر آپ ویڈیوز سنیں جنہوں نے اس ٹاپک پر بنائی ہے تو آپ کوندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے تو میری رسم رائے کیا ہے ان کی ویڈیوز میں اس کا جواب موجود ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ ماننا ہے پاکستان میں سیاست میں ہر اس بندے کو آنا چاہیے جو پاکستان کے لیے پین رکھتا ہے پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے تو وہ ایک ٹیچر ہیں پیک اکرپشن کا کیس نہیں ہے وہ ٹیچر ہیں وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں براک اوبامہ ایک ٹیچر تھے ایک عام سے ٹیچر تھے اور امریکہ کے صدر بنے اور آج ان کو تاریخ یاد کرتی ہے اسی طرح قاسم علی شاہ بھی ایک ٹیچر ہیں تو ان کو بھی اگر انہوں نے سوالات کی ہیں ایک سیاستدانوں سے تو کوئی بری بات نہیں کی اور یہ سارے جو سوالات قاسم علی شاہ صاحب نے ان سے مل کے کی ہیں یہ سوالات ہر پاکستانی چوک چراہے مہنگلی محلے میں بیٹھ کے یہ سوالات کر رہا ہے پاکستان کے جو سیاست کے حالات ہیں ان حالات میں ہر دردے دے رکھنے والا جو انسان ہے وہ اس پہ جو ہے وہ پریشان ہے تو انہوں نے سوالات کی ہے جس وجہ سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو میری رائے یہ ہے کہ وہ اصل میں ان لوگوں سے مل کے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور اصل میں لیڈر ہوتا کیا ہے اور انہوں نے پھر پمران خان سے ٹکٹ بھی مانگا تو اگر میڈیا نے سوال کیا کہ آپ نے ٹکٹ کیوں مانگا کہ آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو اویرنس دینا چاہتا ہوں میرا کام ہے اویرنس دینا میرا کام الیکشن لڑنا نہیں ہے تو یہ ٹکٹ کیوں مانگا ٹکٹ مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی یوت کو جو بارہ سے تیرہ کلوڑ یوت ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک عام شخص ایک عام فرد بھی آ سکتا ہے عام فرد بھی آ سکتا ہے وہ کہتے ہیں میرا مقصد میرا ٹارگر یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ اویرنس دینی ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور ووٹ کس کو دینا چاہیے اور کون سا بندہ جو ہے وہ بہتر ہے تو کہتا میں لوگوں کو اویرنس دوں گا اور جس تاکہ لوگ صحیح طریقے سے ووٹ کا استعمال کر سکے اور ملک جو ہے وہ ہمارا ترقی کا باعث بن سکے تو یہ سارے معاملات سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں تو میرا یہ مانڈ ہے میرا یہ ذہن ہے کہ ان کو کسی نے لاؤنچ نہیں کیا بلکہ خود ان کا ہر دردے در رکھنے والا پاکستانی سیاست میں آنا چاہتا ہے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرا جو ماننا وہ یہ ہے کاسم علی شاہ صاحب پر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ نجائد